بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو دو بڑی اقسام میں پیدا کیا ہے یعنی کہ مرد اور عورت اور یہ بات قدرتی ہے کہ مرد عورتوں کے جانب کھچے چلے جاتے ہیں اسی طرح سے عورتیں مردوں کے جانب کشش رکھتی ہیں یہی وجہ ہے کہ دین اسلام نے دونوں کو ایک دوسرے سے شادی سے پہلے دور رہنے کا حکم دیا ہے جب تک کہ وہ نامحرم ہوں لیکن بہت سے لوگ اس بات پر وضاحت پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم دوست ہیں یا پھر ہمارا کوئی ایسا تعلق نہیں ہمارا دل صاف ہے ہم اکیلے میں مل سکتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ہوتا اور نہ ہی ہمارے دل میں کوئی غلط جذبات جاگتے ہیں لیکن کیا یہ بات واقعی سچ ہے یا پھر یہ سب لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے بنا رکھا ہے بہت سے ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں جہاں پر لوگ یہی کہتے ہیں کہ وہ کسی دوست سے مل رہے ہیں اور تنہائی میں لڑکے کے لڑکی سے یا لڑکی کے لڑکے سے ملنے میں کوئی برائی نہیں ہے جب تک ان کا دل صاف ہو لیکن ایسے واقعات بھی ہیں کہ اسی تنہائی میں ملنے کے دوران صاف دل ہوتے ہوئے بھی بہت سے لوگ بہت سے غلط کام کر جاتے ہیں ایسے ہی واقعے کی جانب ڈاکٹر زاکر نائک بھی اشارہ کرتے ہیں جب ان سے ایک مسلمان لڑکی نے اجتماع میں سب کے سامنے سوال کیا تو ڈاکٹر زاکر نائک نے ایک موقع پر گفتگو کرتے ہوئے یہ تک کہہ دیا کہ اگر آپ کسی لڑکی سے تنہائی میں مل رہے ہیں اور آپ کے دل کو کچھ کچھ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے یا تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا پھر آپ کو اپنا علاج کسی نفسیاتی مریض یا اچھے ڈاکٹر سے کروا لینا چاہیے ڈاکٹر زاکر نائک سے یہ سوال ایک اجتماع کے دوران انگریزی زبان میں پوچھا گیا اور ڈاکٹر زاکر نائک نے انگریزی زبان میں ہی اس کا جواب دیا ہے ٹیم ہم قدم اپنی کاوش آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے اس گفتگو کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہے آئیے سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس لڑکی نے ڈاکٹر زاکر نائک سے کیا سوال کیا تھا اس خاتون نے ڈاکٹر زاکر نائک سے سوال کیا تھا کہ کیا دین اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی ایک خاتون پردے میں رہتے ہوئے ہجاب کر کے مردوں کو بھی تبلیغ اور دعوت کر سکے یعنی کہ جیسے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب لیکچر دیتے ہیں ایسے ہی کیا کوئی خاتون بڑے اجتماع کے سامنے کھڑے ہو کر ایسے ہی دین اسلام پر لیکچر اور تبلیغ کر سکتی ہے ڈاکٹر زاکر نائک کے جواب کی جانب بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت بھی جب ہم آپ سے مخاطب ہیں سال دوہزار اکیس میں ایسی سینکڑوں خواتین ہیں جو کہ اجتماع سے خطاب کرتی ہیں انہوں نے بظاہر ہجاب تو کر رکھا ہوتا ہے مگر ان کے کلپس سوشل میڈیا پر شیئر کے جاتے ہیں اور ان خواتین کو سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں نامہرم لوگوں کی آنکھیں دیکھتی ہیں کیا دین اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کیونکہ وہ خواتین کام تو دین اسلام کی خدمت کا کر رہی ہوتی ہیں لیکن انہیں نامہرم لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر پاکستان میں ڈاکٹر فرد حاشمی بہت مشہور ہیں وہ اپنی صرف آنکھیں دیکھاتی ہیں اور وہ دین اسلام کی تبلیغ کرتی ہیں کیا یہ کرنا جائز ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے اس معاملے پر کیا جواب دیا آئیے بڑھتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کے جواب کی جانے ڈاکٹر زاکر نائک نے سوال کا جواب اپنی بیوی کی ایک مثال دیتے ہوئے دیا انہوں نے کہا کہ میری بیوی جو ہیں وہ بھی ایک دائی ہیں ماشاءاللہ سے اور وہ بھی لوگوں کے سامنے بیان کرتی ہیں لیکن جہاں تک ایک عورت کا ہجاب میں رہتے ہوئے عورتوں کے سامنے پبلک ٹاک کرنا ہے دین اسلام اس کی اجازت دیتا اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے میری بیوی بھی ایسا ہی کرتی ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ ایک عورت ہجاب میں رہ کر عورتوں کو پبلک ٹاک دے سکتی ہے یعنی کہ پبلک ایک بڑے اجتماع سے خطاب کر سکتی ہے لیکن اگر بات آ جائے مرد اور عورت سامنے بیٹے ہوں ایک بڑا اجتماع ہو وہاں پر کوئی عورت خطاب کر سکتی ہے یا بیان دے سکتی ہے یا نہیں تو اس معاملے پر علماء کی رائے میں اختلاف پائے جاتا ہے اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے کی دین اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا میرا بھی یہی خیال ہے میں بھی سمجھتا ہوں کہ کسی عورت کو مردوں کے سامنے کھڑے ہو کر جاہے اس میں خواتین بھی شامل کیوں نہ ہوں کسی عورت کو ہجاب میں رہتے ہوئے بھی ایسے لیکچر نہیں دینا چاہیے بکٹر زاکر نائک نے کہا اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ نور چیپٹر نمبر چوبیس آیت نمبر تیس میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ اور ایمان والوں سے کہہ دو کہ جب بھی وہ کسی نامحرم عورت کو دیکھیں تو اپنی نظریں جھکا لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا لہٰذا اگر کوئی عورت پبلک ٹاک کر رہی ہے اور مرد وہاں پر بیٹے ہیں تو مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اب ایسے بھی بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم انہیں بری نظر سے نہیں دیکھتے اور وہ دعوت کر رہی ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں جو کہیں گے کہ ہم دائی خاتون کو بری نظر سے نہیں دیکھتے وہ سٹیج پر موجود ہوں ہم نظریں نہ بھی جھکائیں ہم انہیں دیکھتے رہے ہیں ہم بری نظر سے نہیں دیکھتے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ یہ ناممکن ہے کوئی بھی مرد جب کسی عورت کو دیکھتا ہے تو یہ سائنسی لحاظ سے ثابت ہو چکا ہے کہ نامحرم عورت پر نظر پڑھنے کے بعد مرد کے اندر جنسی جذبات کا اُبھار شروع ہو جاتا ہے لہذا اگر کوئی مرد یہ کہتا ہے کہ وہ کسی عورت کو دیکھتا ہے اور اسے کچھ بھی نہیں ہوتا تو اسے چاہیے کہ وہ کسی اچھے ماہر نفسیات کے پاس اپنا علاج کروانے کے لیے چلا جائے ڈاکٹر زاکر نائک کے اس جملے کے بعد پورے ہال کے لوگ ہنسنے لگ گئے تھے ڈاکٹر زاکر نائک خود بھی مسکرہ رہے تھے اور سوال کرنے والی لڑکی بھی ہنس پڑی تھی یہ دلچسپ مناظر دیکھئے اور اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے انتہائی اہم بات کہہ دی جو آپ کے سامنے رکھی جائے گی ڈاکٹر زاکر نائک نے ساتھ ہی یہ کہا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی مرد لیکچر دے رہا ہو اور عورتیں اس کو بیٹھ کر دیکھ رہی ہوں تو عورتوں کے بھی تو جنسی جذبات اُبر سکتے ہیں انہیں بھی تو برے خیالات آ سکتے ہیں کیا دین اسلام اس کی اجازت دیتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے خود ہی کہا کہ قرآن پاک کی سورہ نور کی جس آیت کا میں نے حوالہ دیا ہے اس سے اگلی ہی آیت میں کہہ دیا گیا ہے اے ایمان والی عورتوں جب تم کسی نامحرم مرد پر نہ تمہاری نظر پڑے تو اپنی نظروں کو جھکا لو اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ جدید دور میں سائنسی لحاظ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جب کوئی مرد کسی عورت کو دیکھتا ہے تو اس کے جنسی جذبات میں زیادہ اُبھار آتا ہے مقابلتاً اس کے کہ جب کوئی عورت کسی مرد کو دیکھے تو اس کے جنسی جذبات میں وہ اُبھار نہیں آتا جس طرح ایک مرد میں آتا ہے لہٰذا اس صورتحال کو دیکھتے ہوئی یہ کہا جا سکتا ہے کہ مرد حضرات خواتین اور مردوں کے اجتماع کی تبلیغ اور دعوت کر سکتے ہیں جبکہ ایک خاتون پبلک ٹاک نہیں کر سکتی تمام مردوں کے سامنے کیونکہ ان میں سے بہت سے مرد ایسے ہوں گے جن کے ذہن میں اس موقع پر منفی خیالات چل رہے ہوں گے اور یقیناً اللہ کے لیے سجائی گئی ایک محفل میں ایسا سب کچھ ہونا بہت شرمناک بات بھی ہوتی ہے ڈاکٹر زاکنائک نے اس موقع پر اس پورے معاملے کا انتہائی خوبصورت حل خود ہی پیش کر دیا انہوں نے کہا کہ سب سے جو اچھا راستہ ہے وہ یہی ہے کہ مرد مردوں کی تبلیغ کریں اور خواتین عورتوں کی ہی تبلیغ کریں اس سے ایک بیلنس بھی قائم رہے گا اور دین اسلام کے احکامات کی کسی صورت قلاع ورزی بھی نہیں ہوگی ساتھ ہی ڈاکٹر زاکنائک نے یہ بھی کہا کہ خواتین تبلیغ کرنے کیلئے لازمی نہیں کہ پبلک ٹاک کریں وہ اپنے آپ کو اپنے جسم کو ڈھاپ کر انٹرنیٹ پر لیکچر دے سکتی ہیں وہ ایمیل کے ذریعے کتابیں لکھ کر سب سے اہم ذریعہ کتابیں لکھنا ہے اس کے ذریعے بھی وہ تبلیغ کا کام کر سکتی ہیں ڈاکٹر زاکنائک نے کہا کہ میں نے بہت سے ممالک میں ایسے دائی اور مبلغ بھی دیکھے ہیں جو کہ غیر مسلم عورتوں کے جھرمت میں خود کو بیچ میں بٹھا کر دعوت کر رہے ہوتے ہیں یہ سب غلط ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہد فرما دیا ہے جب ایک مرد اور عورت تنہائی میں ہوتے ہیں تو وہاں پر تیسرا شیطان موجود ہوتا ہے اور اس کے بعد ڈاکٹر زاکنائک نے یہ بھی بتایا کہ وہ خواتین کی تبلیغ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہی ڈاکٹر زاکنائک کے یہ الفاظ سن لیجئے ڈاکٹر زاکنائک نے کہا کہ میں بھی کسی نامحرم خاتون کی دعوت اکیلے میں ہرگز ہرگز نہیں کرتا ہم نے آئی آر ایف یعنی کہ اسلامیک ریسرچ فاؤنڈیشن میں ایک خواتین کا مخصوص سیکشن بنا رکھا ہے جہاں پر خواتین کے مسائل اور ان کی دعوت کے لیے خواتین علماء کرام ہی موجود ہیں اور وہ خواتین علماء ہی ان خواتین کی رہنمائی کرتی ہیں جو سوال کرنے آتی ہیں لیکن لیکن بعض وقت ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہمارے آئی آر ایف سینٹر کی خواتین بہت سی خواتین کے سوالوں کے جواب نہیں دے پاتی اور وہ مطمئن نہیں ہوتی ہیں ایسی صورت میں ان خواتین کو میرے پاس ریفر کیا جاتا ہے اور جب وہ خواتین مجھ سے سوال کرنے کے لیے آتی ہیں تو میرا یہ اصول ہے کہ میں کسی بھی نامحرم خاتون کے ساتھ اکیلے میں ہرگز نہیں ملتا میں اس جگہ پر جہاں پر دعوت کے تبلیغ کر رہا ہوتا ہوں وہاں پر اپنے کسی محرم رشتہ دار کو ضرور رکھتا ہوں عام طور پر ترجیح یہ ہوتی ہے کہ میری بیوی اسی کمرے میں موجود ہو جہاں پر میں کسی نامحرم خاتون کی تبلیغ کر رہا ہوں یا پھر میری بیٹی وہاں پر موجود ہو اور اگر یہ سب ممکن نہیں ہوتا تو جو خاتون سوال کرنے آتی ہے اس کا بھائی یا باپ یا اس کا کوئی بھی محرم وہاں پر ہوتا ہے اور یہی دین اسلام نے سکھایا ہے ڈاکٹر زاکر نائک اس بیان کے بعد پورا ہال ڈاکٹر زاکر نائک کی شرافت اور ایمانداری پر تالیوں سے گونجنے لگا یہ مناظر آپ دیکھ لیجئے ڈاکٹر زاکر نائک اس کے بعد اپنا جواب مکمل کر چکے تھے اور یہ خاتون بہت مطمئن نظر آئی دوستو یقینا ڈاکٹر زاکر نائک کے جواب سے آپ بھی مطمئن ہوئے ہوں گے مگر ٹھہرئے اس ویڈیو کے آخر میں ٹیم ہم قدم آپ سے ایک اہم سوال کرنا چاہتی ہے آپ نے یقینا اس جدید دور میں اپنے اردگرد بہت سی خواتین کو جو کہ نامحرم ہوتی ہیں نامحرم مردوں کے ساتھ کام کرتے پڑھائی کرتے یا پھر کہیں سفر کرتے دیکھا ہوگا آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کیا دین اسلام تو اسی کسی صورت اجازت نہیں دیتا مگر بہت سے لبرلز اور جدید دور اور روشن خیالی کے دعوے دار لوگ یہ چاہتے ہیں یا پھر میرا جسم میری مرضی جیسی مہم چلانے والی خواتین یہ چاہتی ہیں کہ ان عورتوں کو کام کی اجازت دی جائے اگر ایک نامحرم لڑکا نامحرم لڑکی کے ساتھ لائبریری میں بیٹھ کر اکیلا پڑھ رہا ہے یا کسی درخت کے نیچے ایک بینچ پر بیٹھے پڑھ رہا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے اسی طرح سے اگر دفتر کے ایک کیبن میں ایک خاتون ایک نامحرم مرد کے ساتھ گفتگو کر رہی ہے اس میں بھی کوئی برائی نہیں سمدھی جاتی مگر آپ کی اس پر کیا رائے ہے ٹیم ہم قدم کو آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا یاد رکھیں دوستو ڈاکٹر زاکر نائک کی انگریزی زبان میں کی گئی گفتگو کا اردو ترجمہ آپ تک پہنچانے کی یہ ٹیم ہم قدم کی ایک چھوٹی سی کاوش ہے آپ کے کامنٹ ہمارے لیے بہت عامیت رکھتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے